صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمروں کو قس لیا کرتے تھے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستا ہو جائے کرتے تھے قیدیوں کو آزاد کرنا، زکاتوں کی تخصیم کرنا، صدقات و خیرات یعنی یہ سارا عمل جو ہے صحابہ اس لئے کرتے تھے کہ بس اب جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے رمضان میں داخل ہونے والے ذرا بتائیے اس بارے میں جی بے شک حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ابتدائی تین دن اور درمیانی تین دن اور آخری تین دن میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ پورے مہینے کو ملا بھی دیا جی بلکہ ایسا بھی ایک جانب یہ بھی ہے میں معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آخری دو دن میں روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ یہ ہمیں شک آ جاتا ہے خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرمایا فضل و شعبانی علیہ سائر شہوری کا فضلی علیہ سائر الانبیاء کہ شعبان المعظم کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی حدیث کے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جب پندرمی شب آتی ہے تو تم راتوں کو قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگو اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر صدا لگتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق عطا کروں ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا اسے میں شفا عطا کروں ہے کوئی مسائب میں الجا ہوا مجھ سے طلب کرے مجھ سے مانگے میں اسے نجات عطا کروں اور پھر یہ صدا یہ رحمت یہ برکت صبح صادق جو ہے وہ جاری رہتی ہے